محبت کی مثال ایک دوں آپ کو سنیں گے محبت ہوتی کسی ہے کیا ہوتی ہے اللہ کے نبی جنت الوکی کے پاس سے گزرے اور سلام کیا سلامتی ہو تم پر اے مومنین کی جماعت ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے اور کہا کہ کاش میری اپنے بھائیوں سے ملاقات ہو جاتی ساما نے پوچھا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کہا نہیں تم تو ساتھی ہو میرے بھائی تو میرے بعد آئیں گے میری امت جو مجھے دیکھے بغیر ایمان لے کر آئیں گے تم تو دیکھ کے ایمان لے کر آئے تھے یہ میرے نبی کی محبت تھی اس امت کے ساتھ قرآن کے اندر اپنے بندوں کو کہتا ہے میرے بندے میرے بندے ایک آیت کے اندر آتا ہے اللہ تعالی اپنے نبی سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں میرے بندے جب تم سے سوال کرے تو انہیں بتانا کہ میں ان کے قریب ہوں انہیں بتانا کہ جب وہ دعا کرتے ہیں میں سنتا ہوں انہیں بتانا میں انہیں جواب بھی دیتا ہوں بس میری بات مان لیا کر اسی میں ان کی بھلائی ہے ساتھ سمندروں کا مالک میراللہ ندیوں کا مالک میراللہ دریاؤں کا مالک میراللہ آسمان سے برسنے والی ایک ایک بوند کا مالک میراللہ صرف تیرے ایک آنسوں کا انتظار کرتا خوش ہوتا ہے تیرے ایک آنسوں سے وہ وہ بھی نہیں دے سکتا اللہ کو وہ کہتا ہے موہی بنا لے رونے جیسا اگر یہ آنسوں بھی تو مجھے نہیں دے سکتا اتنے آسان کے بدلے اگر تو مجھے ایک آنسوں نہیں دے سکتا میرے ساتھ نے جھک نہیں سکتا مجھے سجدہ نہیں دے سکتا وہ ہی بنا لے پھر جو مانگ لے دے دوں گا تجھے اللہ مجھے آج سمجھ میں آیا تیری ہی یاد میں سکون تُو نے رکھا ہے اللہ مجھے تیری یاد کرنے والا منا دے اللہ مجھے وہ آنسوں دے دے اللہ جس کے بعد میرا دل اتنان سے بھر جائے جس کے بعد مجھے یہ یقین ہو کہ تُو میرے ساتھ ہے جس کے بعد مجھے یہ یقین ہو کہ تُو مجھ سے راضی ہوگی جس کے بعد مجھے یہ یقین ہو کہ اب میری سانس کسی بھی وقت بند ہو جائے مجھے کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ اس جہان کے اندر میرا انتظار میرے فرشتے کر رہا ہوں اللہ میرا انتظار کر رہا ہوگا کہ ابھی میرا بندہ آئے گا وہ جس نے دنیا میں مجھ سے معافی مانگی نبی علیہ السلام کے اوپر پروفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر درود نہیں بیچ دینا تو ایک بات یاد رکھیے گا تین بیٹے دیا اللہ نے نبی علیہ السلام کو اور تینوں کی دن ان کی زندگی میں لے لی ہر نبی کو ایک دعا ملتی ہے جو وہ دنیا میں مانگے اور وہ دعا رد نہیں ہوتی اس نے وہ سنبھال کے اپنی امت کے لئے دعا رکھی ہوئے اپنے بیٹوں کے لئے نہیں مانگے کہ اللہ تینوں بیٹے لئے لیے ایک بیٹے کی زندگی واپس دی نہیں اپنی امت کے لئے سوال کے رکھی ہوئے اس نے کل شفاعت کرے گا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے نہیں مانگ رہا اپنی امت کے لئے مانگ رہا واللہ ہویا علموہ انتوم لا تعالیمونے میرے بندے تو نہیں جانتا تیرے لئے کیا بہتر ہے ہم جانتے ہیں تیرے لئے کیا بہتر ہے ابھی جو چیز تیرے لئے بہتر ہے وہ ہم تجھے دیں گے جو بعد میں تیرے لئے چیز بہتر ہے وہ بعد میں دیں گے جو ابھی تیرے لئے چیز بہتر نہیں ابھی نہیں دیتے جا تجھے پھرس جائے گا پریشان ہو جائے گا میرے بندے آزمائش میں پڑ جائے گا میرے بندے ابھی نہیں دیتا صحیح وقت آنے دے دھونگا ضرور صحیح وقت آنے دے تھوڑا سا ہول تھوڑا سا صبر رکھ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھ سب کچھ دھونگا سے پہلے بھی دی آہندہ بھی دھونگا جو تُو نے نہیں مانگا وہ بھی دھونگا دیتے تجھے جو یاد کرا کرا کے دھونگا تجھے ریمائنڈ کرا کرا کے دھونگا میرے بندے یہ نہیں چاہیے میرے بندے یہ نہیں چاہیے اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر پھڑتے رہتے ہیں ادھر ادھر اور کس کی تلاش کرتے ہیں ایسی محفلوں کی کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کا ذکر ہوتی بھی محفل کو دیکھ کے وہاں پہ بیٹھ جاتا اور بیٹھ کر سنتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے جب وہ محفل اقتتام بزیر ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں اسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور جا کر اللہ کو سارا ماجرہ بتاتے ہیں اللہ پوچھتا ہے کیا کر رہے تھے میرے بندے وہ کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے پھر اللہ پوچھتا ہے اس نے کہا کہے ہیںاللہ تیری تعریف کریہ ہے، تیری بڑائی بیان کریہ ہے، تیری احسانوں کو یاد کریہ رہے تھے، تیری بزرگی بیان کریے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری تعریفیں گئے کر رہے تھے۔ ٹاٹ ایچھا فرسٹین اجھنا حبقہ ہے، میری جنوں نے دیکھا ہے۔ اجفتت ہوں ہمیں کہا کے لئے دیکھوں تو کیا choix کرتا ہے، پھر اللہ کہیں گے کہ sacred اللہ ل despite ہے کہ اس سے بناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھے گا کس چیز سے بنا مانگ رہے ہیں کہا جہنم کی آگ سے بنا مانگ رہے ہیں دوزک سے بنا مانگ رہے ہیں تیرے غضب سے بنا مانگ رہے ہیں اچھا اللہ پوچھے گا انہوں نے میری دوزک کو دیکھا ہے فرشتے کہیں گے نہیں دیکھا تو نہیں ہے اللہ گئے گا اگر دیکھ لیتے تو کیا 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 تو دی فرشتے کہیں گے اللہ تیری مغفرت کا سوال کر رہے ہیں اچھا جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا یہ ہے اللہ کی رحمت اور صرف یہ ہی نہیں پھر فرشتے گئیں گے اللہ وہاں پہ ایک شخص آیا تھا بھولا بھٹکا گناہگار آ کر ان دو لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا تھا اللہ کہے گا جا میں نے انہیں بھی معاف کر دیا کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا ان محافل میں بیٹھنے والا بھی بکشت سے محروم نہیں رکھا جاتا اور آپ اور میں جہاں کوئی درس ہو رہا ہو جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو تھوڑی سی دیر پہلے جمعہ کے لیے آنا پڑ جائے کیا کرتے ہیں اب دیکھیں اللہ ایک گناہگار شخص کو بھولے بھٹکے شخص کو جو آیا ہے اس کو بھی معاف کر رہا ہے اور میں اور آپ کیا کر رہا ہوں پندرہ منٹ نہیں دے سکتے اسی معاف کے جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو اور اللہ دھونڈتا پھر رہا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے بھولے بھٹکے گناہگاروں کو دھونڈ رہا ہے میں کسی طریقے سے معاف کر دوں ہی نہیں